نمسکار سواگت ہے آپ کا زی بسنس میں میں ہوں دیپک ڈوبھال اگلے آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو دیش اور دنیا کی تمام اہم خبریں دکھائیں گے فڑا فڑ انداز میں آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے راج نیتی کی دس بڑی خبروں سے اور اس کے بعد تیس اور خبریں کرشی قانونوں کے خلاف کسان آندولن کا آج پچاسے وہاں دن تھا اور آج کسانوں کا چار گھنٹے کا ریل روکو ابھیان بھی چلا اس دوران دیش بھر میں چھوڑے بڑے ریلوے سٹیشنز پر ریلوے پٹریاں اور ٹرینوں کا سنچالن بادہت کرنے کی کوشش کی گئی خاص کر پنجاب اترپردیش حریرانہ اور راجستان میں اس کا اثر زیادہ دکھا کسان نیتاؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریل روکو صرف کچھ راجیوں تک سیمیت نہیں تھا بلکہ پورے دیش میں اس کا اثر دیکھا گیا ادھر ریلوے نے دعویٰ کیا ہے کہ آندولن سامان نے رہا اور اب سب کچھ ٹھیک تھاک ہے سامان نے اس بیچ کسان نیتا راکیش ٹکیت نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسان جلد ہی کولکاتا جا کر وہاں بھی مہا پنچایت کریں گے پشن بنگال چناموں کو دیکھتے ہوئے اس اعلان کے بڑے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں اس بھی جنتہ پر مہنگائی کی مار جاری ہے تیل کی قیمتوں میں بڑا اتری کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے دیش میں لگاتا دس میں دن پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ گئے ہیں تیل کی قیمت میں تیس سے پیتیس پیسے کی بڑا اتری درج کی گئی اب راجستان کے بعد بندردیش کے انوپور میں آج پیٹرول سو روپے پچیس پیسے پرتی لیٹر بک رہا ہے کل راجستان کے شریگنگا نگر میں پیٹرول کی قیمت سو روپے سے زیادہ ہو گئی تھی دلی میں پیٹرول کی قیمت اب 90 روپے کے قریب ہو گئی ہے مومبئی میں پیٹرول 96 روپے کے پار ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ادا کر رہے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ تو ٹیکس ہے جو سرکار کے کھاتے میں جا رہا ہے پشم بنگال میں ویدان سبت چناب ہونے میں کچھ ہی وقت بچا ہے اور ایسے میں راجکر راجنیتک پاراہ چرم پر ہے کینڈری اگری منتری امیت شاہ آج پھر پشم بنگال پہنچے امیت شاہ نے دکشن 24 پرگناہ میں بی جے پی کی پریورتن یاترہ کو ہری جنڈی دکھائی شاہ نے نام خانہ میں چراوی سباہ کو سمبودیت کرتے ہوئے ممتہ سرکار پر جم کر حملہ بولا شاہ نے کہا کہ ٹی ایم سی کے گنڈوں نے 130 بی جے پی کارکرتاؤں کو مار ڈالا بی جے پی کی سرکار بنی تو دوشیوں کو جیل میں ڈالا جائے گا 130 سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں مارے گئے اور بنگال میں جیسے جیسے چنام نزدیک آتا جا رہا ہے راجنے تک حنصہ بھی پڑھتی جا رہی ہے ممتہ بنر جی سرکار میں منتری زاکر حسین پر مدوار دیر شام مرشید آباد زلے میں نیمٹیٹا ریلوے سٹیشن پر اگیات حملہ وروں نے بم سے حملہ کیا اس میں وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے زاکر حسین کا کولکتہ کے اسپیٹال میں لاج چل رہا ہے آج مکہ منتری ممتہ بنر جی نے ان سے ملاقات کی زاکر حسین سے ملنے اسپیٹال پہنچی ممتہ بنر جی نے کین سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا کہ یہ ایک سازش ہے انہوں نے کہا کہ زاکر حسین کو مارنے کی سازش رچی گئی اور آپ کو بتا دیں کہ اس حملے میں کل 26 لوگ گھائل بھی ہوئے میٹرو مین کے نام سے مشہور ای شریدھرن بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھامنے جا رہے ہیں شریدھرن 21 فروری کو بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ یاترہ کے دوران پارٹی کے صدستہ لیں گے کیرل بی جے پی کے چیف سریندھرن کی مطابق ان کے نیترت میں بی جے پی 21 فروری سے وجہ یاترہ نکال رہی ہے یہ یاترہ کاسر گوڑ سے شروع ہوگی اور اسی دوران شریدھرن بی جے پی میں شامل ہوں گے شریدھرن کے مطابق انہوں نے خود بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کام کرنے کی اکچھا ظاہر کی کیونکہ راجے کے وکاس میں یو ڈی ایف اور ایل ڈی ایف ناکام ثابت ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ کیرل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ضرورت پڑی تو چناب لڑنے کو بھی تیار ہیں ادھر پودوچیری میں کانگریس سرکار کے سیاسی سنکٹ کے بیچ اپرا جپال ڈاکٹر تیمیلی سائی سندر راجن نے 22 فروری کو شام کو پانچ بجے تک ویدان سباہ میں فلو ٹیسٹ کرانے کا عدیش دیا ہے دراصل کانگریس کے چار ویدائکوں کے ستیفے اور ایک ویدائکوں ایو کے ٹھہر آئے جانے کے بعد ناراین سامی سرکار کے علپ مت میں آ گئی ہے 33 ویمبرز والے ویدان سباہ میں پانچ سدس سے کم ہونے کے بعد اب 23 بچ گئے ہیں ایسے میں اگر فلو ٹیسٹ ہوتا ہے تو بہومت کے لیے پندرہ کا آنکڑا ضروری ہوگا لیکن کانگریس سرکار کے پاس سمرتھک دلوں کے ویدائکوں کو ملا کر چودہ کا آنکڑا ہے خاص بات یہ ہے کہ ویپکش کے پاس بھی چودہ کا ہی سنکھیا بل ہے انہوں میں دلد بچیوں کی موت پر راجلیتی گرمہ رہی ہے اس مسئلے پر کانگریس نے بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھا ہے کانگریس مہاسچے پریانکا گاندی وادرہ نے یو پی کے انہوں میں دو لڑکیوں کی سندگد پرستیتوں میں موت اور ایک لڑکی کے بے سود پائے جانے کی گھٹنا کو دل دہلا دینے والی بتایا پریانکا گاندی نے مانگ کی کہ تیسری لڑکی کو علاج کے لیے دلی پہنچایا جائے پریانکا گاندی نے اترپردیش سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ خبروں کے مطابق پیڑیت پریوار کو نظر بند کر دیا گیا ہے اور یہ نیائے کے کارے میں بادھا ڈالنے جیسا کام ہے دراصل یو پی کے ناؤزلے کے اسوہا علاقے کے ببو رہا گاؤں میں بودھوار کو دلت سمودھائے کی تین لڑکیاں بے سود ملی اسپتہ لے جاتے پک ان کے بعد جب ڈاکٹرز کے پاس پہنچی تو دو کو مرت گھوشت کر دیا گیا پدان منتری نریندر مودی نے گروبان کے دن سم میں کئی پر یوجناوں کو ریجنڈی دکھائی اس دوران پدان منتری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس دوران انہوں نے کہا کہ اب اسم کا وکاس پراتھ مکتا میں ہے اور اسم سہید پورے 39 کی فیزیکل اور کلچورل انٹیگریٹی کو بیتے ورشوں میں کافی مضبوط کیا گیا ہے اس کے لئے پردان منتری نے آج ہی پاور سیکٹر پر آئی جتیک ویبینار میں بھی سلیا اور کہا کہ سرکار اوڑ جاک شویطر پر خاص فوکس رکھ کر پرائیویٹ سیکٹر اور سرکار کا ایک دوسرے پر وشواس بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے بیتے ورشوں میں کیندر اور اسم کی ڈبل انجن سرکار نے اس پورے کشتر کی بھوگولک اور سانسکرتی دونوں پرکار کی دوریوں کو کم کرنے کا پیاس کیا ہے اسم سہید پورے نورتز کی فیزیکل اور کلچورل انٹیگریٹی کو بیتے سالوں میں سسکت کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے پورو چیف جسٹس رنجن گوگوئی کے خلاف یون اتپیڑن ماملے میں خود کے نوٹس پر شروع کی گئی سنوائی کو بند کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ کیس کو دو سال بیچ چکے ہیں اور سازش کی جانچ میں الیپٹرونک ریکارڈ حاصل کرنے کی سمبھاونا بہت کم رہ گئی ہے سپریم کورٹ کے وکیل اتصف بینس نے جسٹس گوگوئی پر لگے یون شوشن کے آروپوں کے پیچھے سازش ہونے کا دعویٰ کیا تھا جسٹس سنجے کشن کال کیا اگوائی والی بینچ نے اس ماملے میں ایک سال نو مہینے بعد گرووار کو سنوائی شروع کی تھی دیش میں کورونا کے تازہ اکڑوں کے بارے میں اب آپ کو بتایتے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں دیش ور میں کورونا کے بارہ ہزار آٹھ سو اکیاسی نئے کیسے سامنے آئے ایک سو ایک لوگوں کی وائرس سے جان بھی گئی لیکن مہراشت چنتائیں بڑھا رہا ہے مہراشت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے امروطی یوت مال اور اکولا میں لوگ ڈاؤن ایک طرح سے لگانے کا فیصلہ کیا ہے ان چہروں میں شنیوار رات آٹھ بجے سے سو موار سبت سات بجے تک لوگ ڈاؤن رہے گا اس فیصلے کے بعد ضروری سیواؤں کو چھوڑ کر سوی سیوائیں بند رہیں گی اس بیچ مومبئی میں بی ام سی نے بڑا فیصلہ لیا ہے نئی گائیڈ لائنز کے مطابق پانچ یا زیادہ کیس سامنے آنے پر مومبئی میں بیلڈنگ کو سیل کیا جائے گا